بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس میرا نام ہے عزمہ قیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جوائی سٹڈیز آج ہم سی ایس سری در ٹو کے لیکچے نمبر نائنٹین کا پارٹ نمبر ٹو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں سب سے پیدا ٹاپک ہے ہمارے پاس پرگرامی بل ریڈ اونلی میمری یعنی کہ پی روم یہ جتنے بھی ٹاپک سے یہاں پہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے question کے لحاظ سے بھی اور quizzes کے لحاظ سے بھی لہذا دھیان سے سننا ہے the p-rom consist of fixed non-programmable and array configured as a decoder and a programmable or array بہت ہی زیادہ important topic ہے یہ والا اس کے بعد آتا ہے the p-rom is used as a storage device which stores information at addressable location یہ ہمارے پر storage device کے طور پر بھی کام کرتی ہے it has limited applications and is not used as a logic device یہ logic device کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی p-rom architecture and details are discussed in later lectures اس کا جو باقی کا کام ہے وہ سارا ہم next lectures میں پڑھیں گے تو اس میں جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ہے fix non-programmable and get ہوتا ہے اور programmable اور array ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے آگے آتا ہے ہمارے پاس programmable logic array پی ایل اے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے پی ایل اے کنسیسٹ آف programmable and array and programmable or array اس میں دونوں جو arrays ہوتی ہیں وہ programmable ہوتی ہیں it has been designed to overcome the limitation of p-rom p-rom کی یہ limitation کیا تھی کہ یہ تھوڑا سا کام کرتی ہے ٹھیک ہے storage وگرہ کے لئے کام کرتی ہے لیکن یہ logic devices میں کام نہیں کر سکتی تو ان کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے پی ایل اے کو introduce کیا پی ایل اے is also known as field programmable logic array as it can be programmed by the user and not by the manufacturer یہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں changing کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی change کرنا ہے تو جس نے اسے بنایا ہے اس کے پاس لے کر جائیں خود بھی changing کر سکتے ہیں تو آگے یہ دو فرق آپ نے دیکھنے important ہے جو پی روم ہے اس میں کیا ہے fixed end array ہے اور programmable array ہے لیکن جو پی ایل اے ہے پی ایل اے ہے اس کی programmable end array اور programmable array اس میں دونوں programmable ہی ہوں گے تو یہ quiz بھی important اور diagram بھی آپ نے اچھے سے کر لینی ہے اگلا جو topic ہے وہ ہے programmable array logic اب یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنے ایک ہے پی اے ال اور دوسرا ہے پی اے ال اے ان دونوں کو کٹھے یاد کرنا ہے تاکہ difference آپ کو clear ہو جائیں یہ کیوں بنایا گیا ہے it has been designed to overcome the longer delay جو time waste ہوتا تھا یا وقفہ آتا تھا اس میں اس کو ختم کرنے کے لیے end complex circuitry associated with the p.la due to two programmable array دو programmable استعمال ہو رہے تھے اس میں the p.a.l has programmable end array and fixed array اب یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ p.a.l میں جو array ہوتی ہے end کی وہ programmable ہوتی ہے اور اور کی array جو ہوتی ہے وہ بالکل fixed ہوتی ہے diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں programmable end array fixed or array اور یہ کس کی ہے p.a.l کی diagram ہے اس میں مختلف inputs دی جارہی ہیں جو کہ آگے or gate کے ساتھ connected ہیں اور ان کے بعد ہمارے پاس result آ رہا ہے انگلہ important topic آتا ہے ہمارے پاس generic array logic g.a.l اس کی full form بھی پوچھ سکتے ہیں یا اس سے related question بھی پوچھے جا سکتے ہیں g.a.l has programmable end array and a fixed or array with programmable output logic اب اس میں ایک اور important چیز آگئے ہے with programmable output logic یہ آپ نے یاد رکھنی ہے next ہے demand difference between g.a.l and p.a.l اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ end اور r کی جو ہمارے پاس سیاد دی گئے ہیں وہ p.a.l میں بھی تھی لیکن اب یہاں پہ بتا رہے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے are the reprogramable end array which can be programmed again and again لیکن اس میں جو end gate کی programming ہے اس کو بار بار ہم پروگرام کر سکتے ہیں یہ reprogramable ہے باقی اس کی جو خصوصیات ہیں وہ p.a.l سے ملتی جلتی ہیں unlike p.a.l and array which can be programmed once یہ بھی کوئی زا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ p.a.l کی جو programming ہے وہ ایک دفعہ کی جا سکتی ہے g.a.l uses e2 cmos technology which is electrically erasable cmos یہ قویز بہت بار آ چکا ہے کہ g.a.l جو ہے وہ کیا use کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے instead of bipolar technology and fusible links g.a.l کس کو use کرتا ہے e2 cmos کو باقی جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں وہ کچھ بھی use کر رہے تھے fusible links کو بھی use کر رہے تھے یا bipolar technology کو بھی use کر رہے تھے لیکن جو g.a.l یہ صرف اس technology کو use کرتا ہے آگے اس کی جو ڈائیگرام ہے اس میں کیا بتا رہے ہیں programmable end array اس کے بعد fixed or array اور fixed or array کے ساتھ ایک اور چیز نے ملا دیا ہے programmable output logic جو ہمارے پاس result آئے گا اس کو بھی ہم programmable بنا سکتے ہیں آگے ہیں all the four pld devices uses end arrays followed by or arrays ہم نے یہ چار ڈیوائسیز پڑھی ہیں پی روم پی ال اے یا پی اے ایل اور آخر میں پڑھی ہے جی اے ایل یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری کس کو استعمال کر رہی تھی end arrays followed by or arrays پہلے end gate کو استعمال کر رہے تھے اس کے بعد or gate کو لگایا ہوا تھا لہٰذا therefore they all allow implementation of some of product یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پہلے جو end gate استعمال ہو رہا ہے سمجھ لیں یہ end gate ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لگا دیا or gate تو یہ کرتا ہے multiply اور یہ کرتا ہے plus تو یہ بن گیا sum of product پہلے ہم ساری چیزوں کو آپس میں multiply کریں گے اور آخر میں ان سب کو plus کر دیں گے تو boolean expression یہ آپ کا بہت important quiz بھی ہے اور یہ concept جو آپ نے یاد رکھنے آگے آپ کو help out کرے گا next جاتا ہے pal circuit end programming pal کا circuit کیسے کام کرتا ہے یا اس میں programming کیسے کی جاتی ہے تو آگے ہمیں ایک circuit دیا جائے گا اس میں بتا رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو important چیز ہے وہ ہے the end array has been programmed to generate three product term جو end gate ہے وہ product term کو بناتا ہے which are added add in کے plus کی جاتی ہیں together by the or array or gate کا کام ہوتا ہے plus کرنا اور end gate کا ہوتا ہے multiply کرنا تو یہ جتنے بھی multiply ہوں گے ان سب کو آپس میں plus کر دے گا یہ or array پی اے ایل پروگرام ٹو ایمپلیمنٹ این ایس او پی sum of product فنکشن تو کیا کیا گیا یہاں پہ یہ ہمارے پاس سارے ویریبل دیئے اور آگے ان کے کمپلیمنٹ دے دیئے کمپلیمنٹ دینے کے بعد کیا 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 سب سے پہلے end gate لگا ہے جو کہ کریں گے multiply اس کے بعد کیا ہوگا یہ جتنے بھی ہمارے پاس result آئیں گے ان سب کو or gate اپس میں کر دے گا plus اور یہ ہمارے پاس آجے گا final answer آگے ہمیں ایک اور diagram دی گئی ہے جو کہ simplified diagram of programmed PAL یعنی اس کو آسان سا کر کے بنایا گیا ہے تو سب سے پہلے input buffers یہ ہمیں دو طرح کی input دی گئیں یہ آگے variable لگا دی اور ان کے کمپلیمنٹ بھی لگا دی یہ جو ہمارے پاس یہ نشانہ اس کا مطلب ہے fuse intact connection یعنی ان کے یہ connect ہوا ہے جس میں دائرہ یا cross نہیں ہے یہ کیا ہوگا یہاں پہ کوئی connection نہیں ہے اس کے بعد یہ مختلف طرح انگیٹ لگائے گئے اور یہاں پہ ایک input دی گئی ہے لیکن انگیٹ میں تو ایک input نہیں ہوتی اوپر slash لگا دی اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ single line ہے which slash represents multiple and gates input یعنی یہاں پہ بہت ساری input دی گئی ہیں اب ان کو جو multiple result آرہا ان سب کو آپس میں plus کر دے گا پہ 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 many inputs and multiple outputs یہ important چیز ہے کچھ سکتا یاد رکھنا پی ال ہوتے ان میں زیادہ input ہوتی ہیں اور زیادہ ہی output بھی ہوتی ہیں input اور output دونوں زیادہ ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے connect through a large number of end gates and or gates یعنی کے end اور r دونوں کو بہت زیادہ تعداد میں استعمال کیا جاتا ہے باقی ریڈنگ آپ نے خود کا لینی ہے بہت آسان ہے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں رکھی گا اللہ حافظ